انفو انفو کے ناظرین السلام علیکم آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے پاکستان نے بھارت کی چیخیں نکلوا دی ہیں پاکستان نے بھارت اور مودی سرکار کے حواروں کو چار اشانے چت کرتے ہوئے ان کی سازشوں کو عالمی دارے کی مدد سے بے نکاب کر دیا بھارتی میڈیا کی بھی چیخوں پکار شروع پاکستان اور چین کے خلاف منفی پراباگنڈا کرنا شروع کر دیا پاکستانی وزیراعظم عمران خان کی کامیاب حکمت عملی کام کر گئی اور مودی سرکار کے راتوں کے نیدے بھی حرام ہو گئی ہیں ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ پاکستان کے امن کو خراب کرنے کے اقلاب بھارت کی سازش بے نکاب کیا ہوئی تو اب بھارتی میڈیا نے اسے نیا رنگ دینے کی کوشش شروع کر دی اور بھارتی میڈیا کی بھی کوئی چال کامیاب نہ ہو سکی ساج پوری دنیا کے سامنے آخرے کار آ ہی گیا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے نیا آنے والے دوستوں سے گزارش آئے کے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں ویڈیو کو ویڈیو کو ویڈیو اور فیس بک پر بھی ضرور شیئر کر دیں ناظرین اکرام پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کی کامیاب حکمت عملی اور سفارتکاری نے کام دکھانا شروع کر دیا ہے مودی جو پاکستان کو دنیا بھر میں تنہا کرنے کی سازشوں میں مصروف ہے کوئی بھی موقعات سے نہیں جانے دیتا اور پاکستان کو نیچے دکھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن الٹا مودی سرکار کی ایسی قسمت کیسے ہر وقت موں کی کھانا پڑتی ہے مودی سرکار نے سوجر اب کے ذریبی پاکستان پر دباؤ ڈلوانے کی کوشش کی لیکن اس میں بھی مودی بری طرح ناکام ہوا اور اس کو کسی طرح کی کامیابی نہ ملی تو اب نیا پینڈ اورا بکس کھولنا شروع کر دیا ہے مودی کے ایسے اقدام کو لے کر اس کی فوج میں شدید طرح کی کھلبلی مچ چکی ہے بھارت اچھی طرح جانتا ہے کہ پاکستان اور چین بھارت کے اخلاف ایک پیج بنیں اب اگر بھارت پاکستان کے ساتھ کوئی سرحدی تنازہ کھڑا کرتا ہے تو پاک فوج اس کے ناپاک عظیم کو خاک میں ملا دے گی اور اس کے علاوہ کسی بڑے تصادم کا باعث بن سکتا ہے اگر بھارت اور پاکستان کی درمین کسی بھی سطح پر جنگ ہوتی ہے تو ساوزہ رہے کہ چین سکون سے نہیں بیٹھے گا اس حقیقہ سے پوری دنیا اچھی طرح واقع ہے کہ چین اور پاکستان کے محفظت ایک دوسرے کی سلامتی میں ہیں پاکستان اور بھارت کے درمین جنگ کی صورت میں چین بھی فوری طور پر کود پڑے گا جبکہ یہ چین کے لیے بہترین موقع ہوگا کہ وہ بھارت کے اخلاف اپنے دفاع کو مکمل کر لے واضح رہے کہ چین نے لڈاک کے بڑے علاقے پر قبضہ کر لے چین کی فوج نے انتہائی کامیابی اور جنگی مہارہ سے مہا بھارت کا ٹکڑا مودی سرکار سے چین لیا ہے چین اب تک مسلسل بھارت کو پیچھے دھکلتے ہوئے بہت سے علاقوں پر اپنا قبضہ جماتا جا رہا ہے ناظرین کرم پاکستان کے وزیراعظم عمران خان اور پاکستانی فوج کے سپہ سلار جنرل کمر جوید باجوید دنیا پر واضح کر چکے ہیں کہ بھارت کی جانب سے ایک فالس فلیگ اپریشن کی منصوبہ بندی کی جاری ہے اور وہ پاکستان کے ساتھ سرحدی تنازیات کو بھی بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے بھارت کو نپال کے نقشے کے معاملے پر بھی پوری دنیا میں شرمنگی کی دھول چٹنا پڑی تھی اور کشمیر میں سنگین انسانی حقوق کی خلاورجوں پر عالمی ادارہ بھی مودی سرکار کے خلاف رپورٹس جاری کر رہے ہیں ناظرین کرم یورپی گروپ نے بھارت کے پاکستان کے خلاف بچھائے گئے سازشوں کے جال کو گری طرح سے بے نکاب کر کے رکھ دیئے غلط معلومات پھیلانے والے ایسے بھارتی نیٹورک کو بے نکاب کیے جو سال دوہدار پان سے ایسے ممالک جن کے دلی کے ساتھ اخترافات ہوں بلخصوص پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے کام کر رہا تھا خودشتہ براسی یورپی انیون کی ڈیس انفل ایم نے پینسٹھ ممالک میں بھارتی مفادات کے لیے کام کرنے والے دو سب پینسٹھ مربوط جاری مقامی میڈے آؤٹلیٹس کا نیٹورک بے نکاب کیا تھا جس میں متعدد مشتبہ تنگ ٹینکس اور انجیوز بھی شامل تھیں بھارتی کرونیکل کے عنوان سے تحقیقات میں ایک اور بھارتی نیٹورک بے نکاب ہوا جس کا مقصد بھارت میں پاکستان مخالف جبکہ بھارت کے حق میں جذبات کو تقویر دینا تھا دنرل اقوامی سطح پر یہ نیٹورک بھارت کی قوت کو مستحقم اور تشخص کو بہتر بنانے کے ساتھ حریف ممالک کی ساخت کو نقصان پہنچانے کے لیے کام کر رہا تھا تاکہ بھارت کو یورپی یونین اور اقوام متحدہ جیسے اداروں کی مزید حمایت سے فیدہ حاصل ہو اس کام کے لیے نیٹورک نے انتقال کر جانے والے انسانی حقوق کے کارکن اور صحافیوں کی جاری شخصیت کا استعمال کیا میڈیا اور پریس کے اداروں مثلا یورپی یونین ابزرور دی اکانومسٹ اور وائس اف امریکہ کی نکالی کی بھی کوشش کی اس کے علاوہ نیٹورک نے یورپی پارلیمان کے لیٹر ہیٹ جالی نمروں کے ساتھ اواتار کے تحت ریجسٹر ویب سائٹ کا استعمال کیا اقوام متحدہ کو جالی پتے فرام کیا اور اپنے تھنگ ٹینکس کی کتابوں کے اشاد کے لیے اشادی ادارے قیم کیے مجموعی طور پر پچانوے ممالک میں پانسو جالی مقامی میڈیا آوٹلیٹس کے نیٹورک نے پاکستان اور چین کے بارے میں منفی بیانے کے فروغ میں مدد دی اس اپریشن میں 116 ممالک اور 9 خطوں کو کور کیا گیا ناظرین اکرام گزشتہ برس تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ بھارتی سٹیک ہولڈرز جس کے تھنگ ٹینکس، انجیوز اور سریواستف گروپ کی کمپنیوں سے تعلقات ہیں وہ جالی خبروں کے ادارے چلا رہے ہیں انہوں نے بکیہ بھارتی نیٹورک بہشمول جالی میڈیا آوٹلیٹس مثلا ای پی ٹوڑے ٹائمز آف جنیوہ اور نئی دلی ٹائمز پر پاکستان مخالف مواد کو دوبارہ شائع کیا زیادہ تر ویب سائٹ ٹویٹر پر بھی موجود ہیں گزشتہ برس اس نیٹورک کے بے نقاب ہونے کے بعد کچھ ڈومین کو صرف اس لیے غیر ریجسٹر کر دیا گیا تاکہ انہیں مختلف نام سے دوبارہ پیدا کیا جا سکے مثلا ای پی ٹوڑے کو ای یو کرونیکل کے نام سے روام رسمائی میں دوبارہ سامنے لائے گیا ای پی ٹوڑے اور ای یو کرونیکل کے پیسے پردہ کرداروں نے انجیو ٹینک ٹینکس میڈیا اوڈلیٹس یورپی پارلیمنٹ کے غیر رسمی گروپوں مذہبی اور امام تنظیم و غیروازہ اشاعتی داروں اور معروف شخصیات کے پانسو پچاس ڈومین نام ریجسٹر کروا رکھے تھے ان ڈومین کے ناموں کا ایک نا نظر انداز کیا جانے والا تناسب پاکستان کے ساتھ سائبر وار کے تناظر میں خریدا گیا تاکہ ان ڈومین ناموں کو خرید لیا جائے جو بعد میں پاکستان استعمال کرنا چاہے جبکہ ویب سائٹس بھی بظاہر جالی صحافی چلا رہے تھے نظرین قرآن محققین نے لکھا ہے کہ تحقیقی نتائج نے ان کے اس یقین کو تقویے دی کے معلومات کا یہ آپشن بھارت سے منسلے کے ہے ان کا یہ بھی کہنا تھے کہ ہم بھارتی کورونیکل کا تسلسل دیکھ کر تشویش میں پڑ گئے جس نے ہماری پہلی رپورٹ اور وسیع پریس کوریج کے باوجود اپنا پندرہ سال آپریشن جاری رکھا حتیٰ کہ حالی میں ای یو کورونیکل نامی جالی یورپی ادارہ بھی شروع کیا رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ بھارتی خبر ادارہ ای 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 نیوز پر دوبارہ اشارت کا مطلب یہ ہے کہ جالی یورپی میڈیا آوٹلیٹ کا مواد زیادہ تر ناظرین تک پہنچ سکتا ہے اس طرح ای 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 کے مواد کو دوبارہ استعمال کرنے والے بھی کچھ میڈیا آوٹلیٹس ای 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 کورونیکل کی ترویز کا سبب بنے ای 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 ڈیس انفو لیب نے تیرہ واقعات کا پتہ لگایا جس میں ای 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 کورونیکل پر رواب راسمائی میں خبروں کے مضامین کے طور پر شائع ہونے والے زیادہ در پاکستان اور بعض اوقات چین مخالف تبصروں کو ای ای نی نے شائع کیا ای 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 ڈیس انفو لیب کے ایگزیکٹیو ڈیریکٹر نے کہا ہے کہ اس قسم کی منصوبہ بندی اور ایسے کاموں کو جاری رکھنے کے لیے آپ کو ایک سے زیادہ کمپیوٹرز کی ضرورت ہوتی ہے ان کا کہنا تھا کہ تحقیقی نتائج کو فیصلہ سازوں کو کاروائی کی مطالبے کے طور پر دیکھنا چاہیے تاکہ بین الاقامی داروں کے غلط استعمال اور غلط معلومات پھینانے میں ملوث ان کرداروں پر پبندی لگانے کے لیے متعلقہ فریمورک نافذ کیا جا سکے ناظرین گرام پاکستان نے عالمی برادری کو باور کرایا کہ بھارت کی جانب سے دہشتگردوں کو سپانسر کرنے کے نتیجے میں پاکستان کو سرد پار سے خطرات کا سامن آئے بھارت خود دہشتگردی کا ڈراما رچا کے اور پاکستان کے خلال دہشتگردی سے متعلق الزامات آئیت کر کے عالمی برادری کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے جبکہ پاکستان کو بدرام کرنے کے لیے بھارت نے مقبوضہ کشمیر اور بھارت کے اندر بھی جھوٹی کاروائیاں کی تاہم اب یہ ڈراما ختم ہو گیا اور دنیا بھارت کا اصل چہرہ دیکھ سکتی ہے مقبوضہ کشمیر میں کئی دہائیوں تک جاری رہنے والی ریاستی دہشتگردی اور پاکستان میں ریاستی سرپرستی میں دہشتگردی اور عدم استحقام کی کوششوں کی وجہ سے بھارت دنیا بھر میں بری طرح سے بے نکاب ہو گیا ہے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ یورپین یون کے ڈیس انفو لیب گروپ کی طرف سے مضموم سرگرمیوں کے بڑے بھارتی گروپ کے انکشاف سے پاکستان کے موقع کی توصیق ہوتی ہے انہوں نے عالمی برادری پر ظہر دیا کہ وہ ہٹ درم بھارتی حکومت کا نوٹس رہے جو عالمی نظام کے استحقام کو خطرے میں ڈال رہی ہے عمران خان نے کہا کہ پاکستان مسلسل خطے میں جمہوریتوں کو کمزور کرنے کے لیے بھارت کی مضموم سرگرمیوں کے بارے میں عالمی برادری کی توجہ مفضول کراتا رہا ہے بھارت جاری خبر اصائداروں اور تھنک ٹینکس کے ذریعے شدد پسندی کی فنڈنگ اور اس کو بیرون ملک ترغیب دے رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ حکومت پاکستان نے حالی میں بھارت کی نیاستی دہشتگردی کے بارے میں ایک ڈوزیر اقوام متحدہ کے حوالے کیا ہے دوستو ویڈیو پسند آئیے تو لائک اور کومنٹ کرنا مت بھولیں اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لے اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں ویڈیو کو وارس ایپ گروپس اور فیس بک پر بھی ضرور شیئر کر دیں موسیقی